چیپٹر تھری ڈیلی سلطان ادھیای تین ڈیلی سلطان کے بارے میں بات کریں گے آج سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے جب پچھلا ڈسکشن کیا تھا تو ہم نے دیکھا کہ جو قاویری ڈیلٹا ہے وہاں پر بہت بڑے بڑے اس کے آسپاس بہت بڑے راج بڑے یا کہیں کہ سامراج بنے لیکن جو ڈیلی ہے جس کو ہم آج اپنی راج بھانی کہتے ہیں آج ہماری نیشنل کیپٹل ہے یہ 12 سنچوری مطلب 12 سنچوری 12 سنچوری کا مطلب ہو گیا 1100 سے 1200 اس کے درمیان ہی یہ ایمپورٹنٹ سٹی بنی ڈیلی تو ڈیلی سب سے پہلے کس کی کیپٹل بنی یہ بہت ایمپورٹنٹ سوال آئے گا آگے چل کے تومر تومر راج پوٹ تومر راج پوٹ جو تھے ان کی سب سے پہلی کنگڈم جو ان کا سامراج تھا اس کا کیپٹل کون سی بنی ڈیلی بنی اس کے بعد چوہان جن کو ہم چہمان کے نام سے جانتے ہیں چوہان انہوں نے تومر راج پوٹ کو ہرایا یہ تقریباً بات ہے بارویں شتابدی کے میڈل کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ گیارہ سو پچاس کے قریب آپ یہ بات کر سکتے ہیں چوہان سے ایک ہی بات ہے آپ کو بتایا تھا میں نے چوہان جو ہے اجمیر اور ڈیلی کے اس سائیڈ کو اپنا بلونگ کرتے تھے اور اس کے بعد جب تومر راج پوٹ پھر چوہان اس زمانے میں ڈیلی یہ بن گئی بہت بڑی کمرشل ہب کمرشل سینٹر یعنی وانی جے کا کیندر بن گیا ڈیلی اب کیونک کیندر نہیں بنا اس کے علاوہ کیا ہوتا تھا یہ ڈیلی جو ہے بہت سارے ایریا کو کنٹرول کرنے لگا جہاں تک کمرشل سینٹر کی بارے بات ہے اس کا مطلب اس کا ایفیکٹ پربھوت پہ بہت بڑھ گیا ایک اور چیز یہاں پر ہوئی کوئنز جس کو کہا جاتا ہے ڈیلی وال ڈیلی وال تو یہ بھی کوئنز سکھے یہ بہت زالہ وطریت یا پرچلن میں چلے آئے لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہاں پر آئی ڈیلی سلطنت اور ڈیلی سلطنت کب آئی جب ٹرانسفورمیشن ہوا یا کہیں کہ ڈیلی جب کیپٹل کے روپ میں آئی اور اس کے بعد اس کا جو پربھوت پہ بڑھا ڈیلی سلطنت یہ شروعات ہوئی تیر بھی شتابدی کی شروعات میں یعنی کہ آپ سمجھ لیجے کہ ٹویل ہنڈرڈ کے اوپر کی بات کر لیجے تیر بھی شتابدی ہوتی بارہ سو سے تیرہ سو ڈیلی سلطان نے شروعات پہ بہت ساری سٹیز بنائی ڈیلی جو ہم آج دیکھتے ہیں وہ ڈیلی تو ایک یونین ٹیریٹری ہے ہمارے دیش کی اس کی اندر بہت ساری سٹیز انہوں نے اس زمانے بنائی اور وہ سٹیز کونکون سی تھی میں آپ کو ان میں سے کچھ کا نام بتاتا ہوں یہ ہے ڈیلی ایک کہنا ڈیلی آئی ڈیلی ایک کہنا کہتے ہیں اس کو یہ آپ کا ہو گیا سیری سیری فورٹ آڈڈیٹوریم سے نام یاد رکھئے اور جہاں پناہ جہاں پناہ یہ تین مین ہیں جو بنائی گئی اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں آپ کو ذرا سلسلے وار طرح طریقے سے خرونالوجی سمجھاتا ہوں شروعات ہوئی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تومر راجپورت پھر چوہان سب سے پہلے تومر آئے یہ میں بات کر رہا ہوں شروعاتی دور شروعاتی دور جو ٹویل سنچوری کا ہے پھر اننگ پال پھر چوہان آئے جن کو ہم چوہمان کہہ رہے ہیں سب سے امپورٹڈ اس میں تھے پتھوی راج چوہان جنہوں نے محمد گوری کو 1191 میں ہر آیا پھر 1192 میں محمد گوری سے ہر گئے پھر آئے ترکیش رولر تورکی کے جو رولر ہے اس میں قطب الدین ایبک ہو گئے پھر شمشوددین التطوش ان کی بیٹی رزیہ سلطانہ اور اس کے بعد جاسوددین بلبل پھر آئی کھلجی رائنیسٹی کھلجی راجونش اس میں جلال الدین کھلجی اور سب سے امپورٹڈ ہے اس میں علاؤ دین کھلجی اس کے بعد تگلک منش آیا جس میں سب سے امپورٹڈ جو ہے وہ ہے محمد تگلک لگن ان کے پتا جی تھے یاسوددین تگلک اور ان کے جو نیکسٹ آئے ان کے بیٹے محمد تگلک کے فیروز شاہ تگلک پھر سید ڈینیسٹی آئے جس میں کھزر خان کا ہم نام لے سکتے ہیں اور لودی رینیسٹی بہلو لودی اس کے بعد ہم بات کریں گے کیونکہ ابراہیم لودی وغیرہ بھی آئے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ علتو تمش کا ٹوم ہے مقبرا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں علائی دروازہ اور یہ ہے فیروز شاہ تگلک کا مقبرا یعنی کہ یہاں پر ان کو دفن کیا گیا ہے تو ہمیں ان ڈیلی سلطانس کے بارے میں پتا کیسے چلتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہسٹری میں ہسٹورینس کیا کیا چیزیں ان کے لئے امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس میں کیا کیا سورس ہو سکتے ہیں اس میں آپ کی انسکرپشنز ہو سکتے ہیں ابھیلیک اس میں کوئنز ہو سکتے ہیں سکھ کے اس میں جو جو بیلڈنگ بنائی گئی ہو یا پھر آرکیٹیکچرز بنائی گئے ہو یہاں سے میکسیمم انفرمیشن ہسٹورینس کو اتحاسکاروں کو ملتی ہے یہاں پر ڈیلی سلطان یا ڈیلی جو سلطنہ تھی اس میں ایک امپورٹنٹ چیز تھی تاریح تاریح جیسے ہم ڈیٹ جانتے ہیں یہ تاریح اور اسے سنگلر کہتے ہیں اور جیسے لڑکا اور لڑکے سنگلر پلورل تو ایک تواریح دنوں بات یہ ہی سیم ہے تاریح تواریح یہاں پر ان کا جو راج چلتا تھا ان کا ڈیلی سلطنت کا وہ چلتا تھا پرشن میں پرشن میں یعنی کی فارسی میں چلتا تھا تو یہاں پر ہر چیز کو لکھا جاتا تھا ہر چیز کو درج کیا جاتا تھا تو جو آثر تھے یعنی کی جو لکھتے تھے تواریح وہ کون تھے وہ تھے سیکیٹریز منشی وہ تھے بہت بڑے ایڈمنیسٹریٹرز ایڈمنیسٹریٹرز یعنی کی آپ سمجھ لیجئے رشاسک اس زمانے میں گائک پویٹ یعنی جو قویدائیں لکھا کرتے تھے اور کوٹریس کوٹریس کا مطلب ہوتا ہے جو راج دربار کے لوگ تھے ان سارے لوگوں نے بہت ساری چیزیں لکھی درج کی اور انہوں نے بتایا کہ اس ڈیلی سلطنت یا ڈیلی سلطنت جب چل رہی تھی سلطان سے تب کیا کیا ایونٹس ہوئے کیا کیا گورننس کے پیٹن تھے کیا انہوں نے وہ کشاسن کیسے کرتے تھے اور انہوں نے یہ بھی بتایا جو راجہ اس سمجھ یا پیمپرر ہوا کرتی تو انہوں کو یہ بھی بتایا کہ دیکھئے جو جسٹ رول ہے جسٹ رول کا مطلب ہوتا ہے جسٹی فائیڈ جسٹس دوارہ رول یعنی سب کو برابری کی نظر سے آپ کو دیکھنا ہے سب کو برابری اس طریقے سے یہ ان کو سمجھاتے بھی تھے اب تاریخ تواریخ یہ شبد بار بار آئے گا تو میں آپ کو پتا دوں یہ لکھا کیسے جاتا تھا اس کے چار سٹیج ہوتے تھے شروعات میں پرشاسک یا پھر سیکیٹری منشی پرشاسک یا پویٹ جو قویتہ کہتے ہیں اور جو راج دربار کے لوگ ہیں ان میں سے جو بھی ہوگا وہ اس میں لکھتا تھا انہیں کانگزوں کے اس کے بعد ایسا جیسے آج کار ہم ایم ایس وارڈ یا کسی دوکیمنٹ میں کچھ ٹائپ جب کرتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ بولڈ کر دیتے ہیں اٹیالک کر دیتے ہیں تاکہ اس اس سپیشل کانٹینٹ کو ہم دکھا سکیں کہ بھئی اس پہ آپ کا دھیان جانا چاہیے تو جو سپیشل کانٹینٹ تھا مطلب اگر مالی جیسے سو پیج کا ہے اس میں دو پیج آپ کو یا دو پیرگراف آپ کو سپیشل دکھانے ہیں تو اس کو دکھانے کے لیے یہاں پر اس پہ سونے کا ورک چڑھائے جاتا تھا یعنی کہ گولڈ سے سونے سے اس پہ آپ ایک طریقے سے لیپتے تھے یعنی ان شبدوں کو پڑا تھا ایمپسائز کرا آتے تھے تاکہ جو اس پڑے وہ سمجھے کہ ہاں یہ ایمپورٹنٹ ہے فائنلی جب یہ چیز ہو جاتی تھی یہاں پر اس کی جلد بن دی تھی یعنی کہ اب جیسے ایک آگز تو بن گئے پھر اس کی جلد یعنی بائنڈنگ بھی ہوتی تھی اس کے اوپر ایسے موٹا کور چلا جاتا تھا کھڑے کا کور چلایا جاتا تھا جس کو بائنڈنگ کہتے ہیں تو یہ پروسس سے تواریخ تاریخ ایکچولی میں آج ہمارے پاس موجود ہیں جو ہسٹورینز کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ایک ستروت ہے سورس ہے اب کچھ اور چیز یہاں پر دیکھنے یوں گے ہیں کہ جو تواریخ ہے جو لوگ بھی لکھتے تھے تواریخ ہے نہیں کہ اس زمانے کی چیزیں جو لکھا کرتے تھے یہاں رکھیں کہ وہ پہلی چیز تو یہ سٹیز میں رہتے تھے موسیقی جو لوگ تواریخ لکھتے تھے وہ گاؤں میں بہت کم رہتے تھے سٹی کے لوگ ہی تھے اس کے علاوہ یہ لوگ جب لکھتے تھے تو ان کا دھان رہتا تھا کہ بھائی جن کے لئے بھی ہم لکھ رہے ہیں وہ انہیں ریوارڈ کریں گے مطلب ریوارڈ یا گفٹ کی منشا سے کہ بھائی ہمیں کچھ ملے گا اس کی منشا سے یہ لکھا کرتے تھے اور تیسرا یہ تھا کہ یہ ایڈوائز کیا کرتے تھے بتایا کرتے تھے یا یہ چیزیں سلطان کے سامنے یا جو بڑے بڑے لوگ تو ان کے سامنے رکھتے تھے برث رائٹ اور جنڈر جنڈر ڈسٹنگشن میں آپ کو اتاتا ہوں اس کا مطلب جاؤں برث رائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جس سماج میں برث لیتا ہے ماننے جی کوئی پرشاست ہے یا کوئی راجہ ہے اس میں کسی نے برث لیا ہے تو وہ اس کے پاس اس کی آثورٹی آ جاتی ہے یعنی راجہ کا بیٹا راجہ اور اس کے پاس وہ ساری کالٹیز آ جائے گی اس طرح سے برث رائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پریولیج اگر میں کسی بڑے غنانے پیدا ہوا ہوں تو مجھے کچھ سپیشل رائٹس ملنے چاہیے کیونکہ وہ کسی سپیشل کچھ سپیشل فیملیز میں ان کا جنم ہوا ہے یہ تو برث رائٹ تھا کہ میرا یہ جنم سیدھ ادھکار ہے یہ جنم سیدھ ادھکار ہوتا ہے دوسری چیز جو یہ اس میں بتایا کرتے تھے یا لکھا کرتے تھے وہ تھا جنرل ڈسٹینکشن اس میں بتایا گیا تھا کہ عورت اور مرد اس میں مرد بہتر ہے مرد عورت سے زیادہ پاورپل ہے یا ہر معاملے میں مرد بہتر ہے اس طرح سے یہ بتایا کرتے تھے اب اس کا میں اگزامپل بھی آپ کو دیتا ہوں کیا اگزامپل ہوا یہاں پر دیکھئے گا بہت خوبصورت چہرہ ہے رضیہ سلطان کا جتنی خوبصورت تھی اتنی زیادہ یہ پاورفل لیڈر بھی تھی تو 1236 کی بات میں کر رہا ہوں یہاں پر سلطان التوتمش یہاں پر شروعات التوتمش سے کرتے ہیں کہ سلطان التوتمش ڈیلی سلطان تھے اور ان کا ان کی بٹیا تھی رضیہ سلطان اب ان کے بہت سارے بچے تھے لیکن سب جانتے تھے اور رضیہ سلطان سب سے بہترین ہے یہ سب سے زیادہ بہترین شاسق بن سکتی ہے اس کا مطلب یہ التوتمش کے بعد ڈیلی سلطان بن سکتی ہے اوکے تو 1236 میں رضیہ سلطان کو التوتمش نے اپنا اترادکاری بنایا لیکن نہ تو التوتمش کنفرم تھے نہ ہی ان کے راج میں جو ان کے کوٹ میں لوگ تھے وہ زیادہ اس میں خوش تھے کہ تم نے کسی عورت کو کسی لڑکی کو کیسے تم نے ڈیلی سلطان بنا دیا اور یہاں پر منحاج سراج بھی اس بات کو بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں پیٹریارکل سوسائیٹی تھی آدمی آدمیوں کا ورچہ سو تھا اس زمانے میں اس بات کو ایکسپٹ کرنا یا اگری کرنا کہ ایک عورت ایک لڑکی کو آپ ڈیلی سلطان بنا دو تو queen as a ruler یہ ایکسپٹ کرنے کے لئے یہ جو پاورفل لیڈر تھی رضیہ سلطان ان کو ان کے سیہانسن سے ڈیلی سلطنت کے سیہانسن سے اتار دیا گیا ان کو ہٹنا پڑا منحاج سراج نے اس میں لکھا ہے بہت ساری چیز لکھی ہے یعنی کہ انہوں نے ایک طریقے سے کرٹیکل بات کی ہے کہ عورت کو آپ اتنے ہائی پوزیشن پر کیسے پہنچا دیا جائے اچھا ایک اور چیز بتانا چاہوں گا جو رضیہ سلطان تھی انہوں نے جو انسکرپشن ہے یعنی جو ابلیغ ہوتے ہیں انہوں نے کوئنز بھی بنوائے ان کوئنز میں انہوں نے بقاعدہ بتایا کہ میں انتو اتمش ایمپرر یا کہیں دلی سلطان انتو اتمش کی بیٹیاں ہوں بقاعدہ کلیر بتایا نہیں لیکن اگر ہم کہیں اور چلے جائیں میں ایک جگہ آپ کو لے جاتا ہوں یہ ہے ردرمہ دیوی کی یہ ردرمہ دیوی یہ تھی کاکتی ہے ڈائنیسٹی کی کاکتی ہے ونج کی اور یہ میں بات کر رہا ہوں آندر پدے جو آج کا ہے اس کے وارنگل شیتر کی وارنگل شیتر کی یہ جو تھی انہوں نے بھی انسکرپشن کیے اور انہوں نے بھی کوئن چلائے بنوائے لیکن جو ردرمہ دیوی ہے انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں بتایا کہ میں ایک عورت ہوں انہوں نے جو انسکرپشن کوئن چلائے اس میں یہ دکھانے کی کوشش کی کہ میں ایک عورت نہیں میں ایک آدمی ہوں ایک مرد ہوں یہ ہم نے دیکھا دوسری چیز اور تیسرے لیول پہ آ جائیں وہ ہے ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں کشمیر میں ایک رانی تھی یعنی کہیں کہ ایک نام دیا گیا رانی ددہ رانی ددہ کوئین ددہ ددہ مطلب دیدی دیدی کا ہی نام ہے وہاں پہ تو انہوں نے بھی وہاں پہ راج کیا بہت تیار سے ان کا راج چلا لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے تو ایسا نہیں اس زمانے میں عورتیں راج کاج میں تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی جن تینوں کا میں نے نام لیا آپ نے دیکھا رضیہ سلطان کا کیا ہوا بہتری ہونے کے کارن یا بہتری ہونے کے بعد بھی ان کو اس وہ پوزیشن نہیں پل پائی وہی ڈیزارو کرتی تھے اب فرام گیریسن ٹاؤن تو ایمپائر اس کا کیا مطلب ہوا گیریسن ٹاؤن کا مطلب کیا ہوتا ہے اس زمانے کی میں جب بات کر رہا ہوں کہ گیریسن ٹاؤن سے کیسے ڈیلی ڈیلی سلطنت بڑھی تو پہلے کیا تھا ڈیلی میں کیول اس طریقے سے خلاب ان ایک ایریا ہوتا تھا وہاں پر سولجرز یعنی کی کیول اس کو ہم کہتے ہیں گیریسن گیریسن شہر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایریا گیریسن ٹاؤن کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا کلہ بن ایریا ایک ایسا fortified settlement یہ آپ settlements دیکھ رہے ہیں جہاں پر سینک رہا کرتے ہیں گیریسن ٹاؤن اس کو ہم کہتے ہیں اسی جگہ پہ ان کے یہ کہہ ڈیلی سلطان کے لوگ رہتے تھے اور جو ہنٹر لینڈ تھا ہنٹر لینڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایکچولی بھیتری سیما بھیتری سیما جیسے مان لیجئے اب یہاں پر ایک چھوٹا سا گیریسن ٹاؤن ہے گیریسن ٹاؤن یہاں ہے تو یہ جو علاقے ڈیلی کے تھے جو بیسیکلی ایک طریقے سے مانی جی ایک سورس تھے یا یہ کہیں پہ یہاں پر میاپار ہوتا تھا ان سب علاقوں پہ ان کا کنٹرول نہیں تھا بلکل بھی نہیں تھا بہت کم تھا تو ہوتا یہ تھا کہ بھئی ان کو اگر رسط کمک چاہیے ان کو پیسہ چاہیے یا پھر ان کو کھانے پینے کی چیز چاہیے تو پھر یہ کیا کرتے تھے یہ بیسیکلی ان کو پلنڈر سپلائیز لیٹ مار پہ لیٹ مار پہ ہی ان کو آشریت رہنا پڑتا تھا ایک اور چیز تھی کہ بھئی اگر آپ یہاں پر ایک گیریسن ٹاؤن بنا دیں گے یہاں ایک گیریسن ٹاؤن بنا دیں گے تو ایک مالی جی یہاں پر ڈیلی میں آپ نے بنا دیا ایک یہاں پر سندھ میں بنا دیا ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا بہت مشکل تھا ویچ ویچ میں بوسم بھی خراب ہو جاتا تھا راستہ بھی دکت تھی اور بار بار افغانستان کے لوگ باہر کے لوگ یہاں انویزن کیا کرتے تھے یعنی کہ یہاں پر آخرمن کیا کرتے تھے تو تمام طریقی دقتیں تھی سلطان کو بہت ساری دقتیں تھی سلطان کو لیکن آگے چل کے جب گیاسودین بلبن ان کا دیکھ لیجئے ان کا چہرہ گیاسودین بلبن اس کے بعد علاؤدین کھلجی یہ ہے علاؤدین کھلجی تو تیسے نمبر پہ آئے محمد بن طبلق جب یہ آئے اس کے بعد ایکسپینشن شروع ہوا اس کے بعد سامراجی کا ویستار ہوا شروعات میں کیول یہ گیریسن شہر ہوا کرتے تھے اور ان کا اتنا زیادہ کنٹرول لی تھا لیکن جب گیاسودین بلبن پھر علاؤدین کھلجی اور اس کے بعد محمد بن طبلقہ آئے تو کائی پلٹ ہو گئی چیزیں چینج ہو گئی رائٹ اب اس میں یہ ہوا کہ سب سے پہلا یہ علاقہ تھا میں آپ کو علاقہ بتاؤں کہ جو گنگا یمونہ جہاں ملتی ہے نا اس جگہ پہ انہوں نے کیا کیا کہ یہ گنگا یمونہ یہ جیسے مالی جی یہ گنگا ہے یہ یمونہ ہے اس کا دو آب دو آب کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر دو ندیاں ملتی ہیں اس جگہ پہ اس علاقہ بہت مطلب بڑا علاقہ تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ جو علاقہ ہے اس میں جو فورسٹ ہے اس کو ساف کروایا اور بہت سارے پیزنس یعنی کہ جو کسان ہیں فارمرز ان کو یہ جگہ دے دی تو جو فارمرز آئے میں بیسکلی کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو ہنٹرر تھے گریدرر تھے یا کہیں کہ اس زمانے میں جو پشو پالک تھے ان سب کو جن کا ایکچول ہیبیٹیٹ تھا یہ والا یہاں سے ان کو خدیڑ دیا گیا ان لوگوں کے اور وہ جو جگہ جو دی گئی وہ کس کو دی گئی وہ فارمرز کو دی گئی کہ آئیے یہاں پر فارمنگ کی تو فارمنگ کی اس کو پروٹ کیا بقاعدہ ایک طریقے سے جو انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو نئے کھلے بنائیں پورٹ بنائیں نئے ٹاؤن بنائیں تاکہ جو ان کا پیزنس کا یعنی کہ فارمرز اور اگری کلچر کو آگے بڑھایا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پورٹ اور ٹاؤن اس لئے بنائیں کہ جو ٹریڈ روٹس ہیں جہاں پر ٹریڈ ہو رہا ہے یعنی کہ ایسے راستے جہاں پر ویپار ہو رہا ہے شروع کر دیا پہلا کام پہ انہوں نے یہ کیا آپ سمجھ گئے علاقے کو خالی کر آیا لوگوں کو وہاں سے کھدیڑا جو وہاں پر آلیڈی رہتے تھے اور وہاں پر کھیتی کسانی شروع کی اور ٹریڈ کے لیے جہاں پر ٹریڈ زیادہ ہو رہا ہے اس جگہ کے لیے انہوں نے بقاعدہ کلے بن دی کی پہلے چیز یہ ہوگی اوکے اب ہم بات کر رہے ہیں جو دوسرا کام انہوں نے کیا انہوں نے یہ کیا کہ اب انہوں نے آگے بڑھنا شروع کیا خاص طور پر جو الاؤدین کھلجی ہے اگر میں علاقہ دکھا ہوں آپ کو دیکھیں الاؤدین کھلجی کہاں کہاں گئے یہ سب انہوں کا الاؤدین کھلجی کا ہے ڈیلی سے یہ کہاں تک پہنچ گئے یہ پورے ساؤت تک پہنچ گئے مطلب لیفٹ بھی گئے گجرات بھی گئے بینگال بھی گئے انہوں نے ہر علاقے پر یہ کنٹرول کرنے کے انہوں نے کوشش کی یعنی کہ اپنے علاقے کا انہوں نے وستار کیا الاؤدین کھلجی میں مطلب بہت بڑے علاقے کا سب کونٹینٹ یعنی ہمارا جو اپ مہادیت ہے اس کے بہت سارے ایریا کو انہوں نے کور کیا اب اس میں اس کو آگے بڑھایا پھر محمد دن تبلد نے انہوں نے بھی ایئی کام کیا انہوں نے بھی آگے کام کیا تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے چیز تو بہت سارے لوگوں کو پراست کیا بہت ساری چیزیں وہاں سے لی اور پھر اس کے بعد وہاں پر ٹیکس لینا شروع کیا یعنی کہ جو ٹیکس ہے جس جس علاقے کو جیتے تھے وہاں سے ٹیکس لینا شروع کیا اور ایک اور چیز تھی کہ انہوں نے کیونکہ ہے تو راجہ ہی نا اور جسٹس انہوں نے پراپر کی تب ہی انہوں کی عزت اتنی تھی کہ بھئی پراپر انہوں نے جسے کہیں گے برابری کا سب کو موقع دیا جسٹس نیای کیا سب کے ساتھ یہاں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا دیکھیں یہ مسلم جو ہے یہ نماز پڑھ رہے ہیں یہاں پر ایک آدمی ہوتا ہے جس کو امام کہتے ہیں پیشے امام اس امام کے پیچھے سب لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اگر ہم دیکھیں نور ساؤتھ ایسٹ ویسٹ اگر ہندوستان کو دیکھیں تو یہاں پر اگر آپ ہیں تو یہاں ہے عرب مکہ مدینہ یہاں پر آپ دیکھیں گے مسلم جو ہوگے اس ڈیریکشن میں اس کو قبلہ کہتے ہیں قبلہ اس ڈیریکشن میں کھڑے ہوکے نماز پڑھتے ہیں یعنی ریسپیکٹ کے طور پر کہ اس ڈیریکشن میں اور پھر اس کے بعد یہ آپ کہیں تو اٹھاک بیٹھا کرتے ہیں یعنی سجدہ کرتے ہیں یا پہلے سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جھکتے ہیں جس کو رکو کہتے ہیں پھر اس سجدہ کہتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سر نیچے لگاتے ہیں اللہ بھگوان کی ارادنہ اللہ کی ارادنہ میں اور سب برابر ہوتے ہیں چھوٹا بڑا کوئی فرق نہیں پڑتا سب برابری میں کندھا سے کندھا ملا کے نماز پڑتے ہیں اور جو یہاں پر ایک ایسے صاحب ہوں گے جو اسلامی لرننگ جانتے ہیں ان کو علیمہ کہا جاتا تھا علیمہ ابھی آج بھی علیمہ ہی کہا جاتا ہے اور امام ان کو کہا گیا جن کے پیچھے نماز پڑتے ہیں تو میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا دھیان رکھیں گا میں جن کا نام لوں گا یہ ایدتومیش ہے یہ قطب الدین عیبق ہے قطب الدین عیبق کا نام آپ سے ایسے رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ قطب قطب منار سے لیتے ہیں ایدتومیش اور قطب قطب الدین عیبق کا نام ضرور آئے گا جب ہی آپ قطب منار کا نام لیں گے پھر محمد بن تغلق ہے اس طریقے سے نام آئے گا اور ایک اور صاحب یہاں پر ہے فیروش شاہ تغلق یہ آپ کے فیروش شاہ تغلق صاحب ہے چلی میں آپ کو جگہ بتا دیتا ہوں یہ جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں بیسی کے لیے یہ ہے قوت الاسلام مسجد اس میں آپ منارے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ منارے بنائی گئی ہیں اب یہ جو تھی ایک طریقے سے آپ سمجھے کہ اس میں ڈیلی اے کونہ اس کو کلیر بتایا گیا ہے کہ جو کرونیکلز لکھے گئے اور یہ جو موسک ہے جو مسجد ہے اس کو ایلتومیش اور اللہ او دن کھلجی نے آگے بڑھایا اور یہ جو آپ منارے دیکھ رہے ہیں یہ منار کس نے بنائی ہے انہی کو ابھی چہرہ دکھایا قطب الدین ایبق ایلتومیش روز شاہ تغلق قطب الدین ایبق ایلتومیش اور فڈاؤ شاہ تغلق انہوں نے یہ منارے بنائی ہے یہ کلیر ہو گیا اب آئیے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں بیگمکوری مسجد اس کو بنایا گیا تھا محمد بن تغلق کے راج میں اور یہ جہاں پناہ یعنی کی سینکٹوری آب دا ورلڈ جہاں پناہ کا شب بتاتا ہوں کال لہذا آپ کو دکھا دوں جہاں پناہ ہے کا وہ یہ تھا کہ جیسے میں آپ کو شروعات میں بتایا تھا انہوں نے تین مین سٹیز بسائی تھی ایک سیری ایک جہاں پناہ اور ایک ڈیلی ایک کوہنا جہاں پناہ کا مطلب ہوتا ہے جہاں پناہ کو الگ الگ دیکھیا جہاں مطلب ہوتا ہے ورلڈ ورل پورا پورا وشو پراہ پناہ مطلب ہوتا ہے چرنوں پہ یعنی کی آپ کے شرن جہاں پناہ اسے کہتے ہم اور جہاں پناہ یہ جو شب ہے اسی سے یہاں پر اس کو کہا گیا سینکچوری آب دی ورڈ تو جب بھی آپ جہاں پناہ کی بات کریں گے آپ دیں گے سینکچوری آب دی ورڈ اور میں نے جیسے مسجد بتایا مسجد ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر مسلم لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں جیسے مندیروں میں ہندو نماز پڑھتے ہیں ارادنا کرتے ہیں پوجہ آجنا کرتے ہیں ویسی یہ مسجد میں کرتے ہیں تو یہ مسجد جو جامعہ مسجد ہوتی ہے وہ مین مسجد ہوتی ہے یعنی کہ اس چھیتر کی سب سے امپورڈر مسجد ہوتی ہے اور یہاں پر ایک لیڈر ہوتا امام امام جس کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے وہ لیڈر ہوتا ہے اور وہ جب جمعہ کی نماز ہوتی ہے فرائیڈے کی نماز اس کے پہلے کچھ دھارمی ابدیش دیتا ہے جس کو ہم خدبہ کہتے ہیں خدبہ اس کے بعد جو مسلم ہیں وہ مکہ مدینہ کی طرف اس دریکشن میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں جس کو قبلہ کہا جاتا ہے قبلہ قبلے کی طرف سر کر کے یا دیکھ کے نماز پڑھی جاتی ہے اس میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں گا یہاں تین لوگوں کا نام آئے گا ایک تو سلطان بہلون خان لودی یہ سب لوڈی بنشی ہو گئے بہلون خان لودی یہ سکندر خان لودی اور یہ ابراہیم خان لودی یہاں پر آپ کو میں ذرا دکھا دوں یہ ہے ڈیلی سلطان یہاں آپ دیکھئے گا کہ یہ موٹ موٹ کی مزید ہے سکندر لوڈی ان کا نام میں نے لیا ان کے زمانے میں اس کو بنایا گیا تھا لودی گارڈن بھی اگر ڈیلی والے ہیں تو سن رہے ہوں گے لودی گارڈن یہ سب لوڈی لوگوں نے بنایا ہیں لوڈی بنشن نے بنایا ہیں اس کے علاوہ یہاں پر دیکھئے گا کہ یہ موس ہے جمالی موس مطلب انگریزی میں مسجد کو موس کہا جاتا ہے یہ ہے جمالی کمالی مسجد یہ پندرہ سب دیس قریب پر آئے گیا لوگوں نے فالو کیا جو پہلے ہوتا تھا کہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے جیسے اریسٹوکرائٹ اریسٹوکرائٹ مطلب ہوتا ہے جو آلی شان زندگی جیتے ہیں پیسے والے اور جو لینڈ اونرز بگ لینڈ اونرز جس کے پاس بہت اتھا زمین ہے جن کو ہم چیفٹینز کہہ رہے ہیں چیفٹینز مطلب سامنت ایک طریقے سے یعنی جاگیدار بڑے لوگ ان لوگوں کو گوورنرز یعنی ایک جگہ دے دی جاتی تھی اور بولا جاتا تھا کہ چلیئے آپ یہاں پر آپ کا علاقہ ہے آپ کو ہم نے دے دیا اور آپ یہاں سے ٹیکس یا ریوریو کلیٹ کریے یہاں پر ایسے نہیں ہوئے کھلجی اور تگلک ڈائنیسٹری راجونش میں ایسا نہیں ہوئے انہوں نے کیا کیا سپیشلی الٹوطوش سے شروع آئے انہوں نے کیا کیا کہ جو لوگ خاص طور پر جو ملٹری سرویس دینے والے لوگ ہیں وہ تھے بندگاز یہ نام بار بار آئے گا آپ دیکھئے یہ بندگا نام ہے آپ نے بندگی سنا ہوگا یہ شب جہیں سے آیا ہے بندگازی بندگی بنا ہے یہ ایک پرشن شبد ہے فارسی شبد ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سلیو یا غلام یا تو ان کو کہیں سے کیپچر کیا گیا یا خرید آ گیا ایسے لوگوں کو ڈلی سلطان التتمیش اور اس کے بعد کے لوگوں نے ان لوگوں کو بڑی پوزیشن پہ پہنچایا جو کی پہلے اریسٹوکرائٹ یا جو زمیندار یا امیر لوگوں کو دی جاتی تھی ان بندگاؤں کو یا ان سلیوز کو سپیشلی ٹرین کیا جاتا تھا کہ بھائی آپ اس بڑی پوزیشن پہ یا کہیں بڑی پولٹیکل آفیس یا راجنیتی کا ایڈنیسٹریشن یا آفیس پہ آپ جانے والے ہیں تو اس کے لئے ان کو بقاعدہ ٹریننگ دی جاتی تھی اب آپ کے دیماغ میں سوال اٹھتا ہے کہ کیوں بھائی جو لوگ یہ کام کو جانتے ہیں جن کے پاس اتنی زمین ہو تو جانتے ہیں یہ کیسے ہوگا گورننگ کیسی ہوگی کسی علاقے کو کیسے پرشاست کرنا ہے یہ کہاں سے کر رہے ہیں اس کا قرن کیا تھا دیکھیں ایسا ہے کہ جو کھلجی اور تبلک اس راجونش کے تھے انہیں پتا تھا کہ جو بندگاں ہیں یعنی جو سلیو ہیں یا غلام ہیں یہ پوری طریقے سے ہمارے عدین ہیں ہمارے عدین لوگ ہیں یعنی ان کے پاس نہ تو کوئی زمین ہے نہ ان کے پاس کوئی پیسہ ہے نہ جائداد ہے تو یہ اور دوسری چیز یہ ہے کیونکہ ان کو اتنی بڑی پوزیشن دے دی جائے گی ایک طریقے سے یہ ان کے رینی ہو جائیں گے تو یہ کبھی بھی ان کے خلاف کام نہیں کریں گے اگر کوئی بڑا ایرسٹوکرائٹ ہے جس کے بعد بہت بڑی زمین ہے بہت پیسہ ہے تو کل کو ان کو آنکھیں دکھائے گا اور اپنے علاقے کیونکہ پیسہ اگر آ گیا ان کے پاس اور ایمیلیٹی سرویس تو ان کے پاس رہتی تھی تو یہ کھلجی اور تبلک نے یہ جانا کہ یہ تو ہم سے کبھی لگ بھی الگ ہو جائیں گے یا پھر یہ ہمیں آنکھیں دکھائیں گے تو بیٹر یہ ہے ان لوگوں کو ہم ہائی پوزیشن پر بٹھائیں جن پہ ہم ریلائے کر سکیں جن پہ ہم ٹرسٹ کر سکیں اگر کلائنٹ ہو گئے کلائنٹ کا مطلب اس میں یہاں پر دیا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو کسی کی پروٹیکشن میں رہتے ہیں یا جیسے اگر کنگ ہے یہ کینگ ہے تو اس کی پروٹیکشن میں رہیں گے یہ جو بندگاہ ہوں گے یا پھر جو کلائنٹ ہوں گے وہ ان کی پروٹیکشن میں رہیں گے تو یہ لوگوں کو انہوں نے ہائی پولیٹیکل پوزیشن یا بڑے بڑے جو عہدے ہیں وہ دے دی بڑے بڑے عہدے دے دی ان کو کیا کب بنا دیا جیسے بندگاہ ہو گیا یا سلیو ہو گیا یا کلائنٹ ان کو انہوں نے بنا دیا یا گورنر یا بنا دیا جنرل انہیں بڑے بڑی پوزیشن پہ ان کو پہنچا دیا جیسے ان کی جو آرمی ہے اس کا ہیڈ بنا دیا جو ایک جگہ کی آرمی ہے وہاں کا ہیڈ بنا دیا یا کسی جو علاقے کا ان کو مالک بنا دیا ایسے بنا دیا لیکن اس میں آئی ایک تھوڑی سمسیا آگے چلے کے کیا سمسیا آئی میں ایکزامپل دیتا ہوں دیکھیں یہ ہے مالی جے علاو دن کھل جی یہ ہے مالی جے محمد بن تغلق اب انہوں نے کچھ چار لوگوں کو ایکزامپل لے رہا ہوں ہائی پوزیشن پہ رکھ دی یہ جیسی ان کا راج کھاچ انت ہوا تو یہاں پر محمد تغلق آئے یہ جو تھے جب اتنے سال ان کے ساتھ رہے تو یہ ان کے لیے ٹرس وردی رہے یا ان کے اندر میں رہے ان کو اپنا آقا ان کو اپنا لیڈر مانتے رہے ان کے نام پہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھے لیکن جب محمد تغلق آئے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ان کے بھی آقا ہو جائے یہ ان کے لیے بھی وہی عزت دکھائیں یا ان کے لیے وہی ان کے دل میں پیار ہو ضروری نہیں اور دوسری بات یہ جو محمد تغلق ہے ان کے خود کے کچھ بندگاہ ہوں گے ان کے کچھ ایسے غلام ہوں گے جن کو یہ اس پوزیشن پہ بٹھائیں گے تو یہاں پر آ گیا پرانے old اور جو نئے ہے ان کے بیچ میں conflict یہ بتایا گیا ہے old اور نئے جو nobles ہیں ان کے بیچ میں conflict یہاں شروع ہوئے دوسری چیز یہ تھی کہ جب آپ ایسے لوگوں کو جو کی بہت ہی چھوٹے لیول پہ humble birth humble birth مطلب نم نجاتی آپ اس کو اس طریقے سمجھیں اس کو اس طریقے سمجھیں کہ یہ نم نجاتی کی بات ہو رہی ہے نم نجاتی بس ان کے لوگوں کو آپ اوکر بٹھا دیں گے تو جو aristocrat ہے یا بڑے لوگ ہے یا جو landlordز ہیں وہ تو گصہ ہو جائیں گے یا پھر ان کو لگے گا کہ ہم کو کہا ہمیں تو انہوں نے کچھ بنایا ہے نہیں گصہ ہو جائیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ بہت جیسے elite ستینا وہ گصہ ہو گئے یا شوق ہو گئے کہ یہ کیا کر رہے اور یہ ساری چیز جو پرشین تواریخ لکھی گئی انہیں یہ سب درج ہے کہ بھائی یہ جو low level کے لوگ ہے یا low اور base bond یعنی چھوٹے level پر کے لئے جو لوگ ہے ان کو اپنے high offices میں بٹھا دیا بڑی بڑی position پر بٹھا دیا اس کے ایکزامپل میں اب بتاتا ہوں یہ زیاؤدین برنی صاحب ہے انہوں نے بقاعدہ بتایا کہ جو سلطان محمود طگلق صاحب تھے انہوں نے کیا کیا کہ ایک شراب بنانے والا جس کو wine distiller میں کہہ سکتا ہوں یہ ان کا نام تھا عزیز خمار پہلے پہ لیکشن لکھ رہا ہوں ایک باربر تھے باربر یعنی حجام نائی یہ مسٹر طباق ٹھیک ان کو نہیں نہیں ان کا نام تھا فیروز فیروز حجام یہ جو انہیں طباق بتایا نا یہ جو طباق تھے یہ کوک تھے کھانا بنانے والے باورچی اور مالی مالی یعنی جو گارڈنر ہے نام بتاتا ہوں لادھا اور پیرا انہوں نے بتایا کہ ایک شراب بنانے والے کو ایک بال کٹنے والے کو ایک کھانا بنانے والے کو ایک مالیوں کو انہوں نے بڑی بڑی پوزیشن پہ پہنچا دیا اس سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو سلطان صاحب ہیں تو اکل نہیں ہے یا ان کو پولٹیکل ججمنٹ یا راجلیتک ویویچنا یا سوچنے کا ان کا جو سوچ ہے یا ختم ہو چکی ہے یا یہ رول نہیں کر سکتے یہ انہوں نے زیاؤدین بردی صاحب نے بتایا اب ان کا تھوڑا سمجھنا پڑے گا آپ کو کہ پرشاسن کس طریقے سے ہوتا تھا کھلزی اور تگلہ انہوں نے کیا کیا کیونکہ ان کو بھی ملیٹری کمائنڈر تو رکھنا پڑتا تھا کیونکہ جو الگ الگ تیریٹری اس تھی مان لیجئے ایک بڑی تیریٹری ہے ایک چھوٹی تیریٹری ہے اس طریقے سے الگ الگ تیریٹری کے حساب سے ریجن کے حساب سے جگہ حساب سے یہ کیا کر دیتے اقتہ اس تیریٹری کو کہا جاتا تھا اقتہ اور جس کو بھی یہ دیا گیا یعنی جو بھی گورنر یا ملیٹری کمانڈر جس کو یہ دیا گیا اس کو کہا گیا اقتدار کیا کہا گیا اقتدار یعنی یہ جو آدمی ہے نا یہ بھی اقتدار ہے اس کو یہ اقتدار دیا گیا یا اس کا دوسرا نام ہے مکتی مکتی تو ان کو کہا گیا کہ دیکھیں آپ نے آپ کو یہ ریجن دے دیا یہ جگہ دے دیئے آپ ایک کام کریے یہاں سے جتنا بھی ٹیکز بنتا ہے یا ریونیو بنتا ہے راجسور وہ کلٹ کریے یہ آپ کا کنام ہے تو مکتی اس کا کام یہ تھا اب جو یہ سولجر رکھتے تھے کیونکہ یہ تو ملیٹری کمانڈرز ہیں نا یہ جو سولجر رکھتے تھے جیسے مالی جی یہاں پر سولجرز ہیں تو ان کا پیسہ دینا ان کا راکھ رکھا سب انہی کے ذمہ تھا جس کو اقتدار بنایا گیا تھا ایک چیزی ہو گئی دوسرا یہ تھا کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اگر کوئی گورنر بنا دیا ہم نے جیسے ایکس بنا دیا اس کا بیٹا وائے ہے تو وہ بھی اقتدار بن جائے یہ سلطانس نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے کیا کیا ان لوگوں کو ٹرانسفر کرنا شروع کیا کہ یہ اقتدار جو ہے وہ یہاں چلا جائے اور یہ اقتدار جو ہے وہ یہاں چلا جائے تو بقاعدہ انہوں نے شیپٹنگ شروع کی ٹرانسفر شروع کیا اور دوسری چیز یہ ہوئی کہ انہوں نے کیا کیا کہ اکاؤنٹس یعنی جو اکاؤنٹ کا پیسے ویسے کا لیکھا جھکھا رکھتے ہیں ان لوگوں کو بھیجا یہاں پر بھئی آپ جاؤ اور جا کے دیکھو کہ جو برابر یہ لوگ ریونیو کلیکٹ کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں اور وہی ریونیو کلیکٹ کر رہے ہیں جو ان سے کہا گیا تھا اس سے زیادہ تو نہیں کر رہے ہیں جیسے مالوی جی یہاں پر ریونیو کلیکٹ کرنا تھا ان کو سو روپے اور یہ کر رہے ہیں ڈیڑھ سو روپے تو یہ غلط ہو جائے گا دوسرا کہ ان کو جتنے سولجے رکھنے کا آگیا جیسے ان کو پچاس سولجے رکھنے کا آگیا ہے ہو سکتا ہے یہ چالیس ہی رکھ رہے ہیں یا ساٹھ رکھ رہے ہیں تو جتنے سولجے رکھ رہے ہیں اس حساب سے اور دوسرا جو جگہ دی گئی ہے اس حساب سے بقاعدہ ان کی چیکنگ ہوتی تھی یہ کلیر ہو گیا یہ ایک مین چیز تھی دوسرا یہ تھا کہ جب انہوں نے دیلی سلطان نے جیسے دیلی سلطان دیلی کا ایریا ہو گیا انہوں نے ایک بہت بڑا اپنا وستار کیا تو جو جگہ انہوں نے کنٹرول کر لیا وہاں پر سامن تھے بڑے بڑے لینڈلوڈ تھے اس جگہ کے بھی تو ہوں گے تو جو جگہ انہوں نے defeat کی وہاں جو سامن تھے یا لینڈلوڈ تھے ان کو انہوں نے وہ نہیں کہا کہ بھائی تمہیں ایک کام کرو ریوینیو کلیٹ کرو جو پہلے کے چیفٹنس یا پہلے کی جو ریوینیو کلیکٹر ہے ملکہ جو راجیس کو جمع کرتے تھے اور جو پہلے کے سامن تھے ڈیلی سلطانت میں جو پہلے سے کام کر رہے تھے ان کو یہاں بھیجا گیا ان کو یہاں بھیجا گیا لیئر ہو گیا ملکہ ان سے ٹیکس لینا شروع کیا جہاں جہاں انہوں نے جن جن لوگوں کو ادھین کیا جن جن علاقوں کو ادھین کیا اور وہاں پر بقائدہ اپنے لوگ رکھے تاکہ وہ ریوینیو کلیکٹ کر سکے وہ اس جگہ کے اسیسمنٹ کر سکے اور وہاں کے حساب سے ٹیکس تائے کر سکے تو ایلٹیوٹی اگر دیکھا جائے ٹیکس مین تین ٹائپ کے تھے اس میں سب سے پہلا تھا خراج خراج کا مطلب جو بھی پروڈیوز ہوگا یا جو بھی کلٹیویشن ہوگا یعنی جو بھی چیز پیداوار ہوگی ایک کسان نے اگر سو کلو آناج اگر آناج اگھا ہے تو اس کو پچاس کلو آناج جو ہے وہ سلطنت کو دینا پڑتا تھا پہلی چیز یہ ہوگئی دوسرا تھا کیٹل جو جو پشو پالک ہے اس کو اس حساب سے پیسہ دینا پڑتا تھا تیسرا ہے ہاؤس اگر آپ کے بس گھر ہے تو اس کے حساب سے آپ کو ٹیکس دینا پڑتا تھا لیکن اس میں ایک سبستیا یہ ضرور آئی کہ جب یہ لوگ اتنے دور دور کنٹرول کرتے تھے دور دور یہ لوگ ادھین بناتے تھے تو اس کو آسانی سے کنٹرول نہیں کر پاتے تھے اب مال لی جو بینگول یہاں پر ہے سندھ یہاں پر ہے کوئی ساؤتھ انڈیا کا ایریا لے لی جا یہاں پر کیسے کنٹرول کریں گے دیرے دیرے یہاں پر جو ہے سردار یہاں کے جو سردار ہے وہ سٹرانگ ہونے لگے اور یہ جو سردار سٹرانگ ہونے لگے انہوں نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ گھوششت کر دیا یا پھر یہ جو چیفٹینس ہو گئے انہوں نے اپنے رائے ستھاپیت کر لیے جیسے علاؤدین کھل جی ہو گئے یا محمد تگلگ انہوں نے بہت کوشش کی دیکھیں جب یہ فائٹ کرنے نکلتے تھے تو یہ جیت کی آتے تھے لیکن وہ بہت جیت بہت تھوڑے دیر کے لیے رہتی تھی کیونکہ وہ ایریا ان کے ہاتھ سے نکل جاتا تھا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا ایک شخص ہے ابن بطوطہ ان کا چہرہ دیکھ لیجی یا ان کا ایک دیماغ مٹھا لیجی اس طریقے سے تھے ابن بطوطہ یہ چودوی شتابدی کے ایک ٹرائبلر تھے ابن بطوطہ یہ چودوی شتابدی کے ایک ٹرائبلر تھے اور یہ ٹرائبلر ایسے تھے کہ یہ بہت جگہ گئے اور انہوں نے جو بھی لکھا وہ بڑا مانا گیا ہسٹورینز کے لیے بہت ایک سورس ہے تو ان کی ایک بات بتاتا ہوں انہوں نے کہا کہ ایسے کئی علاقے تھے جہاں بمبو لگے تھے بمبو کا مطلب مطلب ہے ایک ایسی لکڑی جس کے بیچ میں ہول ہوتا ہے مطلب ہوا پاس ہو جاتے ہیں تو بہت سارے ایسے بمبو کے علاقے ایسے تھے جہاں پر لوگ آرام سے رہتے تھے اپنا کھاناوانا بناتے تھے کیٹل یعنی پشوپالان کرتے تھے اور اچھے سے رہتے تھے اس جگہ کو کیپچر کرنا ان کو کاٹتے تھے بڑے بڑے انسٹرمنٹ سے پھر ان لوگوں کو کنٹرول کرتے تھے یہ ہم کو بتایا اب یہاں بتاتا ہوں میں نام گھینگیز خان کا دیکھئے گا کہنا کہیں سے میں جب آگے آپ سے بات کروں گا تو ان کا ریلیشن نکلے گا مطلب ان کے پرکے تھے اور ان کے مغل کے پرکے تھے اب یہ انگریزی میں ان کو گھینگیز خان کہا جاتا ہے لیکن ہندی میں ان کو چنگیز خان کہا جاتا ہے تو انہوں نے ایک علاقہ ہے ٹرانسوکسیانا ٹرانسوکسیانا یہاں پر انہوں نے کنٹرول کیا 1219 میں اور یہ تھے منگول منگولیا کے یہ منگول کے شاسک تھے سب سے بڑی بات ہے کہ بڑے کرویل شاسک تھے تو یہ کیا کیا انہوں نے کئی جگہ انہوں نے جیسے میں نے بتایا ٹرانسوکسیانا وہاں پر کنٹرول کیا اور اس کے پاس یہ ڈیلی سلطنت آگئے اب ڈیلی سلطنت آتا ہے تو یہاں راو جن کھل جی کے آخر کے سمیں آئے اور جو محمد بین تگلک ہے ان کے شروعات ہی سمیں آئے تو ان دونوں نے ہی کیا کیا دونوں نے کیا ایک بڑی سی آرمی کھڑی کر لی بڑی سی آرمی کھڑی کر لی کیونکہ یہ بار بار انویجن کر رہا تھا چنگیز خان بار بار آ رہا تھا تو اس کے لئے ایک آرمی انہوں نے کھڑی کر لی اب اس آرمی کو کھڑی کرنے پر جو علاؤدین کھل جی نے کس طریقے سے ٹیکل کیا ان کے انویجن کو یا ان کے آکرمن کو اور محمد بین تگلک نے کیسے کیا ان کو میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کیسے دونوں سلطانوں نے الگ الگ طریقے سے ڈیل کیا علاؤدین کھل جی کے سمیں دو بار منگول یا کہہ چنگیز خان نے اٹیک کیا اور ان کا جو طریقہ تھا اور ڈیفنسیف تھا ڈیفنسیف مطلب ہم ان کو آنے دیجئے ہم لڑیں گے ایسے نہیں کہ ہم ان پر اٹیک کریں گے اور محمد تگلک میں جو شروعاتی دور ہے وہاں پر اٹیک ہوا تو مانگول آرمی کو انہوں نے ڈیفیڈ کر دیا ہرا دیا اب ان کو بہت سمجھ میں آگیا محمد تگلک کو کہ ہمارے پاس پاور ہے اب ہم ایک کام کرتے ہیں ٹرانس اوک سیانہ یہاں پر جا کے اٹیک کرتے ہیں تو انہوں نے ایک بڑی سی آدمی بنا دی علاؤدین کھیجی نے کیا کیا ایک نیا گریسن ٹاؤن گریسن ٹاؤن وہ ہوتا ہے جہاں پر ایک فورٹی فائیڈ ہوتا ہے کلے بندی اور اس کے اندر کون رہتے ہیں سولجرز رہتے ہیں سینک رہتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا ایک سیری نام کا گریسن شہر بنا دیا لیکن انہوں نے محمد بین تکلنگ نے ایسا نہیں کیا انہوں نے گریسن ٹاؤن نہیں بنایا انہوں نے کیا کیا کہ ڈیلی یا کونہ ایک آلڈی جگہ تھی وہاں کے لوگوں کو شفٹ کر دیا دولت آباد ایک جگہ بنائی انہوں نے سٹی دولت آباد اور یہاں کے سارے لوگوں کو شفٹ کر دیا اور اس کو گریسن ٹاؤن بنا دیا یہاں پر محمد تکلنگ میں بھی یہی کیا پچاس پرسد کا یہ کہے ٹیکس لگا دیا اس علاقے میں گنگا یمونہ کا جو دعاب ہے وہاں پر لگا دیا لیکن اس زمانے میں ان کے ساتھ ایک ہوا کی فہمائن آ گیا اکال پڑ گیا پھر اس کے بعد یہ سیلری دیتے تھے مطلب بغیدہ پیسہ دیتے تھے اب جب پیسہ دیتے تھے تو جو سولجرز ایسینک وہ دکان میں جاتے تھے لینے کے لئے اب دکان میں جاتے تھے تو جو مرچن تھے جو دکاندار تھے انہوں نے یہ دیکھ لیا انہوں نے اپنا پرائیز بڑھانا شروع کر دیا پیسے بڑھانا شروع کر دیا تو لاؤدین خیل جی نے بہت اچھے سے کنٹرول کیا انہوں نے اپنے لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ بھئی آفیسرز کو بھیجا کہ یہ دیکھاؤ یہ جو پرائیز اس کو فکس کرو اور اس سے زیادہ کوئی نہیں بیج سکتا تو ایک طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ پریسکرائب ریٹس ہیں جیسے ایمار پی کہہ سکتے ہیں میکسیم ریٹیل پرائیز بگرہ اور اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو پنش کیا جائے گا آپ کو ڈند دیا جائے گا محمد دین تبلد نے کچھ الگ سے کیا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بھی سیلری پیسے نہیں دی انہوں نے ٹوکن تیار کی یہ ٹوکن اس طریقے سے مہنگے نہیں تھے گولڈ اور سلور والے تو نہیں تھے لیکن یہ لوگ بنانے لگے یعنی کی اس کا کانٹر فیٹنگ کرنے لگے اور یہ کانٹر فیٹنگ ہے جیسے جالی نوڈ بن جاتے اس سے بڑا نقصان ہوئے انہوں نے سکھا شروع کیا اس کو واپس بلانا پڑا ریکال کرنا پڑا administrative measure کی حساب سے دیکھیں کہ پرشاستنی گویستہ کے حساب سے دیکھا جائے تو جو chronicles ہیں جو جو جرطان لکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ علاؤدی نے بہت اچھی طریقے سے prices control کی بہت بڑی طریقے سے invasion یعنی کی جو آکرمن ہے منگول کا وہ cater کیا اور دوسرا یہ ہے کہ سپلائز بلکل آتی رہی تو بہت اچھا انہوں ان کا پرشاستنی دھنگ رہا ہے اس کو جہل لے کرنے لیکن محمد بن تکلق کے ساتھ ایسا رہا کہ پہلے چیز تو یہ رہی کہ انہوں نے آرمی بنا لی اس کو اتنی بڑی آرمی کو invasion کے لئے بھیجنا یا لڑانا بہت بڑا میجر ہے دوسرا انہوں نے دولت آباد شفٹ کر دیا جو دلی کوہنے والوں کو بیچارے ناراض conclusion میں بتاؤں کہ الاؤدین خیلجی جو تھے وہ defensive measure میں تھے یعنی آپ آؤ جب آئے گا یہ تنگیز کان ہم دیکھیں گے لڑیں گے محمد بن تغلق انہوں نے کہا کہ ہم attack کریں منگول پہ تو ہوا یہ دیکھئے سب خلجی dynasty تغلق اس کے بعد آئے سید پھر آئے لودھی تو یہ سب چلتا رہا تقریبا 1526 تک لیکن اس کے بعد جانپور بینگول مالوہ گجرات راجستان ساؤتھ انڈیا ایسے بہت سارے بڑے بڑے وہاں پر اپنے رولر وہاں کے شاسک آئے اور ان کی جو راجدھانی وہ بڑی بڑی عالیشان ہو گئی پیسے والی سمرد تھی یہ اسی زمانے میں افغان اور ساتھ میں راجپور یہ سٹرونگ ہو گئے افغان اور راجپور ان کی ہم بات کریں گے جب ہم مغل ایمپرار کی بات کریں گے یہاں پر ایک چیز بتانا چاہوں گا آپ یہاں پر شیرشا سوری ہے یہ بہت چھوٹے سینجر پربند کی طرح انہوں نے شروع کیا ان کے چاچا تھے بینگول میں ایک جگہ تھی ان کے چاچا کا ایک علاقہ تھا وہاں پر ایک پربند کے روپ میں تھے لیکن یہ تھے سٹرونگ اتنے سٹرونگ بنے یہ آگے چل کے کہ ایک بہت بڑے جو مغل ایمپرار ہوئے ہمائیو آپ دیکھیں یہ ہے ان کو شیر شاہ سوری نے ہرا دیا اور اس کے بعد انہوں نے ڈیلی پر اپنا راج قیام کیا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جو علاو دن کھل جی کے طریقے تھے وہ انہوں نے اپنائے اور اپنے بھی لگائے ویسے انہوں نے پندرہ سال راج کیا لیکن جس طریقے سے انہوں نے پریشاسن ویوسطہ کی یہ ایک موڈل بن کے اُبھرا جو پریشاسن ویوسطہ تھی ایک تو علاو دن کھل جی نے اچھا کام کر رہا تھا انہوں نے اس کو اپنایا اور پھر اس کے بعد اتنا اچھا ہو گیا کہ آگے جب اگوار آئے اگوار بھی ایک بہت بڑا نام ہے جو مغل امپررر ہے انہوں نے انہی کے موڈل کو انہی کی پریشاسن ویوسطہ کو اپنایا اگر میں آپ کو فرانس میں لے جاؤں یا یوروپ میں لے جاؤں تو فرانس میں کیا تھا کہ ایک نئی فارمولیشن چل رہی تھی تین شرینی تین آرڈرز اس میں کیا کہا گیا کہ 11 سینچوری کی بات کر رہا ہوں 11 سینچوری کی بات انہوں نے کہا کہ society تین بھاگ میں ڈیوائیڈڈ ہے تین بھاگ میں ڈیوائیڈڈ ہے ایک جو پریے کرتے یعنی پریشٹ یا فادر دوسرے جو ہے وہ فائٹ کرتے ہیں یعنی فائٹر تیسرے جو ہے وہ فارمرز کسان یہ تین شرینی بنائی اب ہوتا کیا تھا چرچ نے چیز کو کچھ آگے بڑھایا کیسے ایسا ہوا کہ ایک علاقہ ہے دوسرا علاقہ ہے یہاں پر جو فائٹر ہیں یہاں پس میں لڑ رہے تھے تو انہوں نے کیا چرچ والوں نے اور واقعی لوگ انہوں نے کہا کہ دیکھوا ایسا ہے آپ جو لڑ رہے ہیں آپ کو لڑنا ہم سے نہیں ہے انہوں نے کہا جو مسلم ہیں انہوں نے ہمارا علاقہ جو مین علاقہ ہے زیروسلم وہاں کنٹرول کر رکھا ہے آپ لوگ جاؤ وہاں لڑو تو ایک نئے فائٹر گروپ کی شروعات ہوئی جس وہ کہا گیا نائٹس ن کے این آئی ج ایچ ٹی ایس ج ایس نائٹس تو یہ جو فائٹر گروپ ہے آپ دیکھیں اس طریقے سے تھا یہ فائٹر گروپ نے شروع کیا دھرم یود اور یہ جو شروع کیا یہ آئے تھے بہت نارمل بیگراؤن بہت امیر تو تھے نہیں لیکن اتنے پاورفل ہوگئے اتنے لوگ ان کو ماننے لگے کیونکہ مسلم کو کٹ اس چپٹر کی بہت شکریہ بہت مہربانی آپ س دیکھیں